بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ عدلیہ کے وقار ڈیائی خان کے وقار پختنخواہ کے وقار بلکہ پورے پاکستان کے وقار جسٹس سیٹ وقار ہم میں نہیں رہے شگر اور دل کی بیماریوں نے کرونا کی وبا کے ساتھ مل کر ان کو ہم سے چین لیا انسان تھے وہ فرشتہ نہیں تھے ان کے بعض فیصلوں اور بعض فیصلوں کے بعض فقروں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ہم نے بھی کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسٹس سیٹ وقار ان چند ججز میں سے ایک تھے جنہوں نے تاریخی کے اس دور میں حق اور انصاب کی شمع جلائے رکھی ہے وہ ان ججز میں سے ایک تھے جو خود نہیں بولتے تھے بلکہ ان کے فیصلے بولتے رہے وہ ان ججز میں سے ایک تھے جن کی ذات کو خوف اور لالچ نے چوہ تک نہیں تھا میرا ان سے ذاتی تعلق نہیں تھا لیکن ان کے یونیورسٹی کے دنوں کے دوست شیراز فراچہ صاحب کی تحریر میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دور طالب علمی میں ایسے ہی تھے یعنی قول سے زیادہ عمل پر یقین رکھنے والے جمہوریت اور آئین کو جان سے زیادہ عزیز سمجھنے والے آئین اور عوام کی حاکمیت کے لیے ہر حد تک جانے والے خوددار اتنے کہ اپنے بچوں کا احسان لینے کی برابادار نہیں تھے سادہ اتنے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس بنے تو سیکیورٹی کے مسائل کے باوجود پہلی فرصت میں اپنے ساتھ گاڑیوں کا قافلہ کام کر دیا دیانتدار اتنے کہ اب رہلت سے قبل بھی ڈاکٹر کو نصیت کر رہے تھے کہ ان کا بل سرکار کے خزانے سے نہیں بلکہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ادا ہونا چاہیے بہادر اتنے کہ ریاستی اور غیر ریاستی اناثر کو جتنا انہوں نے چیلنج کیا اس کی مثال نہیں ملتی اس قوم کو شاید کسی کی بدعا لگ گئی ہے کہ اللہ نے اس موقع پر ان کو ہم سے چین لیا حالانکہ جتنی آج ان جیسے ججز کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی علمیہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ان کی رہلت سے متعلق سازشی تیوریاں پیلا کر بعض لوگ ان کے اہل خانہ اور بیخاؤں کے لیے صدمے کو مزید گہرہ کرنے میں لگے ہیں حالانکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کوئی سازش تھی اور نہ کوئی غفلت ہوئی بس وہ غیرت مند انسان تھے اور شاید بے شرمی اور بے غیرتی کہ اس دور کو مزید نہیں دیکھ سکتے تھے اس لیے رب العالمین نے ان کو اپنے پاس بلا لیا میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کئی طاقتور لوگوں اور کئی طاقتور اداروں کو ناراض کیا تھا وہ کئی لوگوں کی آنکھوں میں کٹھکتے تھے تب ہی تو تین مرتبہ سپریسیڈ کر کے انہیں سپریم کورٹ آنے نہیں دیا گیا میں اس سے بھی آگاہ ہوں کہ ان کے بعض فیصلوں کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو ٹارچر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا لیکن میں ذاتی معلومات کی بنیاد پر یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی رہلت میں کسی کا کوئی ہاتھ تھا کوئی سازش ہوئی اور نہ ان کے علاج میں رتی بر غفلت اس لیے یہ چند حقائق آپ کے سامنے لانا اپنا فرض سمجھتا ہوں پہلی حقیقت یہ ہے کہ سیٹ وقار صاحب کافی عرصے سے عرضہ قلب میں مبتلاتے شوگر کا مرض بھی ان کو لاہق تھا اور بلڈ پریشر کا بھی اور پھر جب انہیں کورونا کی وبا بھی لگ گئی تو چند روز تک پشاور میں علاج کے بعد خود ان کی خواہش پر اسلام آباد کی نیجی ہسپٹل میں ان کے پسند کے ڈاکٹر کے پاس ان کو لایا گیا دوسری حقیقت یہ ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس جسٹس صاحب جرے علاج رہے وہ میرے دوست اور میری والدہ کے بھی معالج ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے میدان کے سیٹ وقار ہیں کورونا کے ابتدائی دنوں سے لے کر آج تک وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر جس طرح انسانی زندگیوں کو بچا رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی سیٹ وقار کی طرح ان کو بھی صرف اپنے کام سے کام ہوتا ہے اور ایک بہترین پروفیشنل کی طرح بغیر کسی خوف اور مسلحت کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں میری والدہ کا علاج بھی وہ کر رہے ہیں ان سے کسی قسم کے دانستہ غفلت یا پھر کسی سازش کا حصہ بننے کا تصور کرنا ایسا ہے کہ جیسے جسٹس سیٹ وقار کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ انہوں نے رشوت لے کر کوئی فیصلہ کیا ہو تیسری حقیقت یہ ہے کہ جسٹس وقار صاحب کو جب اسلام آباد کی ہسپتال میں لائے جا رہا تھا تو اس وقت ان کے بھائی بیٹی اور بہنوئی جو خود ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ تھے ان کے پروٹوکول افیسر بھی ساتھ تھے اس دوران سپریم کورٹہ پاکستان اور ہائی کورٹ کے معزز جج سائبان مطالقہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ترابطے میں رہے اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار بھی وقتاً فوقتاً ان کی خبر لیتے رہے جبکہ چند روز قبل سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے نومنتخب صدر عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ بھی ان کے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں آئے تھے لیکن کرونا کے اس وپیز اور خود جسٹس صاحب کی تاقید کی وجہ سے فیملی ممبر کے سوا اس پورے عرصے میں کسی کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا چوتھی حقیقت یہ کہ خود جسٹس صاحب بھی بہر بار فیملی ممبرز کو جانے کی تلقین کر رہے تھے لیکن ان کے مخصوص صورتحال کی وجہ سے ان کی فیملی کو نہ صرف یہ کہ ان کے کمرے تک رسائی حاصل تھی بلکہ کسی ایک منٹ کے لیے بھی ان کو تنہا نہیں چوڑا گیا جبکہ دوسری طرف ان کی تاقید کی وجہ سے ان کے قریبی دوست ججز کے سوا کسی اور کو خبر نہیں لگنے دی گئی کہ جسٹس صاحب یہاں زیر علاج ہے خود میں وٹس ایپ کال کے ذریعے جسٹس صاحب کی حالت کے بارے میں وقتاں فوقتاں ڈاکٹر شازلی منظور صاحب سے دریاب کرتا رہا لیکن میں نے وہاں پر ان کے زیر علاج ہونے کی خبر دی اور نہ کسی کو بتایا صرف اب لطیف افریدی ایڈوکیٹ صاحب کو میں نے ان کے ڈاکٹر کا بتایا اور ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی دیا جس کے بعد لطیف افریدی صاحب نے ان سے بات بھی کی اور ان کے ساتھ رابطے میں رہے اب اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے فیملی ممبران سے رجوع کیا جا سکتا ہے فیملی کی طرف سے تو کسی شک کا اظہار ہوا ہے اور نہ ان کو ہسپتال یا ڈاکٹر سے کوئی شکایت رہی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ اس معاملے پر اپنا سکور برابر کرنے یا پھر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جسٹس صاحب کی رہلت سے متعلق سوشل میڈیا پر سالسی تیوریز پیلا کر ان کے لواہقین کے غم کو مزید گہرا کر رہے ہیں اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر دن رات لوگوں کی زندگیاں بچانے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی پریشانی کا بھی سبب بن رہے ہیں اس لیے ان لوگوں سے میری التجاہ ہے کہ وہ یہ مفروضوں پر مبری سالسی تیوریز پیلانے کی بجائے جسٹس سیٹ وقار صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں جسٹس سیٹ وقار صاحب کے نقش قدم پر چلنے والے ججز عطا کریں اور ہمیں جسٹس سیٹ وقار صاحب کی مغفرت کریں